مجھے افسوس یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ اپنی ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ہم تو ہمارا عورت کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ لوگوں کا فائدہ ہو مجھے افسوس یہ ہے کہ اپنی گورنمنٹ اس کا راستہ روک رہی اور اس لیے نہیں روک رہی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدمت ٹھیک نہیں کر رہے ان کو پتہ ہے کہ اگر سب سے کریڈبل اگر لوگوں کو ٹرسٹ کسی پہ ہے انہیں پتہ ہے کہ ہم یہ جو ٹرسٹ بنایا ہے یہ جو ثانیہ کی ٹریک ریکارڈ ہے احساس پروگرام کے اندر ان کو پتہ ہے کہ یہ پیسہ صحیح جگہ پہ جائے گا وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ پولٹیکلی فائدہ نہ ہو جائے سلاب کے اوپر پولٹکس کھیل رہے ہیں اور انہوں نے جو آج کیا پہلے چینلز کو انہوں نے باقی چینلز کو دھرا کے دھمکا کے کور نہیں کرنے دیا یعنی یہ ٹیلی تھانس اصولا ساری چینلز پہ آنا چاہیے تھے انہوں نے وہ آنے نہیں دیا جو تین چار چینلز دکھا رہی تھی ان کو انہوں نے کیبل پہ نہیں آنے دیا یعنی پاکستان کو انہوں نے بلوک کیا کیبل کے اوپر مجھے ایسی میں نے کبھی اس ملک کے اندر کبھی بھی میں نے اس طرح کی کسی گورنمنٹ کو بے حصی کرتے نہیں دیکھا اور اس طرح کی جو گورنمنٹ نے کیا میں آج ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ یہ میں جہاد سمجھتا ہوں ان کے اگنسٹ میں یہ پولٹیکس نہیں سمجھتا میں واقعی اس لیے حقیقی آزادی کی میں جہاد لڑا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان کا یہ وہ لوگ ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے ان کی چوری کر کے پیسہ ملک سے باہر پڑا ہوا ہے ان کو صرف ڈر یہ ہے کہ اگر میں آگیا تو ان کا پیسہ پکڑا جائے گا یا ان کو کرپشن میں پکڑا جائے گا ان کو ملک سے کچھ نہیں ہے اگر ملک سے ہوتا تو یہاں سے چوری کر کے پیسہ ملک سے باہر نہ لے کے جانے صرف اس لیے ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر عمران خان کے پاس اور ہمارے یہ زیادہ پیسہ جمع ہو جائے گا تو ان کو ڈر یہ ہے کہ سیاسی طور پر ان کو نقصان ہوں میرا آخری ورڈ یہ ہے آپ جو مرضی کر لیں یہ قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے آپ جو مرضی کر لیں آپ کو کسی صورت آپ یہ جو عوام کا انقلاب آ رہا ہے تفان آ رہا ہے یہ آپ روک ہی نہیں سکتے جو بھی روکنے کی کوشش کرے گا وہ بے جائے گا اس کے اندر میں نے پاکستان میں زیرو سے پولٹکس کی چھبی سال میں نے کبھی عوام کے اندر اس طرح کی شعور بیداری اور عوام کے اندر ایک چینج کرنے کی ایک ملک کا جو سسٹم چینج کرنے کی کبھی میں نے اس طرح کا جذبہ نہیں دیکھا اس کو کوئی روک نہیں سکتا اس طرح کے حربیں استعمال کرنے سے آپ کو شرم آنی چاہئے کہ اس کے باوجود آج دو گھنٹے کے لیے پانچ حرب روپے آکٹھا ہو گیا دو گھنٹے میں پانچ حرب روپے آکٹھا ہوا ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کے سارے حربیں فیل ہو گئے ہیں اور میں اپنے سارے پاکستانیوں کا آج شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں یہ قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے ہمارے سے کیا کیا ہے آپ یہ سوچیں کہ پہلے تو انہوں نے ہمیں باقی ٹی وی چینلز پہ جانے نہیں دیا ٹی وی چینلز کو دھمکیا نہیں جاتی ہے کہ آپ نے چلیں امران خان کا جلسہ نہیں دکھایا وہ تو جلسے تو دکھانے نہیں دیتے اس کے بعد جب جلسے بھی یوٹیوب پہ آ رہے ہیں یوٹیوب انہوں نے بند کر دی اب یہ ٹیلیتھون تو کوئی پولٹکس نہیں تھی اس ٹیلیتھون کے اندر تو ہم ان لوگوں کے لیے پیسہ کٹھا کر رہے ہیں تو اس وقت بہت مشکل میں ہے اور مدد کر رہے ہیں اپنی گورنمنٹ کی کیونکہ گورنمنٹ کے لیے ہمیں پتہ ہے مجبور ہیں بہت زیادہ نقصان ہو لیکن میں کبھی کبھی نہیں یہ سمجھتا تھا کہ جو لوگ ان سلاب متاثرین کے لیے پیسے کٹھے کر رہے ہیں اس کے لیے گورنمنٹ رکابٹن ڈالے گی انہوں نے ساری چینلز کو پہلے تو انہوں نے باقی چینلز کو دکھانے نہیں دیا ٹھیک ہے لیکن جو چینلز دکھا رہی تھی ان کو بھی انہوں نے کیبل کے اوپر پریشر ڈال کے کیبل پہ چلنے نہیں دیا تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شرم نہیں آتی آپ کو میں یہ گورنمنٹ سے کہہ رہا ہوں شرم نہیں آپ کو آتی کہ آپ کو صرف اور صرف یہ اس کو کہتے ہیں پولٹکس ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پولٹکس نہ کرو اور سلاب والوں کی مدد کرو سلاب والوں کی مدد کر رہے ہیں اور آپ اس کے پر پولٹکس کر رہے ہیں اس کا مطلب کہ صرف اور صرف ذاتی مفادات کے لیے اپنی کرپشن بچانے کے لیے اپنے ذاتی فائدے اٹھانے کے لیے آپ صرف اور صرف اس لیے بند کر رہے ہیں چینلز کو کہ کہیں عمران خان کو کریڈٹا مل جائے یہ آپ کو کوئی فکر نہیں ہے وہ صلاب میں جو بچارے متاثر ہیں میں اس لیے آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جتنی دیر میرے میں اللہ نے جان دی ہے میں آپ جیسے لوگوں کا مقابلہ کر رہے ہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں آپ مول کے غدار ہیں یہ اس سے بڑی غداری کیا ہو سکتی ہے کہ آپ صرف اور آپ اپنی ذات مفادات کے لیے آپ کو فکر نہ کریں ان بچارے لوگوں کی جو بڑے برے حالات ہیں موسیقی